مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الفطر مسجد نبوی شریف تاریخ جکم سوال سو دن سوال سو تالیس اجری ممتابق سو بیس مئی دوہزار بیس ایسوی خطیب فضیلت شیخ عبداللہ بیجان براہ راس ترجمہ حافظ محمد اکبار راشد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوں اس کے لئے لا ہے اللہ کی توفیق و احسان پر اس کی تعریف اور وافر اطاو انعا پر شکر ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت اور سیام و قیام کی توفیق دی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم پر اپنی جود و سخا کے اندگید خزانوں کے موں کھول دیئے جو سب سے بڑھ کر عبادت وکر اور شکر کا حق دار ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے جس نے ہمارے لئے شریع احکام مقرر کیے اور ان کو میسر بنایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو شروع سے بنانے والا اور دوبارہ بنانے والا عرش مجید کا مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا بخشنے والا غنی و نحمید اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے جسے اس نے ہدایت دی وہی صحیح سالم اور صعیح اور جسے اس نے گمراہ کر دیا وہ بدبخت رندہ درگاہ ہے اور جسے وہ راہ نجات دکھا دے وہی ہدایت یافتہ ہے میں گوائی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہی ہر چیز سے باخبر اور ہم پر شہادت توحید کا احسان کرنے والا ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ابشر البشر صاحب منحج رشید اور مسلک راست والے رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر تا قیامت جاری رہنے والے درود و سلام نازل فرمائے ہم دو سنا کے بعد تمہیں عید کا دن مبارک ہو اللہ تمہارے لئے ہر نئی چیز کو بابرکت بنائے اور مزید خوش خبریوں کی سعادت دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں چند دن قبل ہی ہم نے رمضان کا استقبال کیا اور آج ہم اسے گزشتہ زمانے کی طرف آل ودا کر رہے ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بابرکت مہینے کی پر رونک راتیں اور پر پوش دن گزر گئے اور اس کی ساری مشکت و تھکاوت تھکاوت یکسر دور ہو گئی جبکہ اس کا عجر و ثواب ہمیشہ کے لئے ثابت ہو گیا انشاءاللہ خیر و برکت نیکی اور فضیلت سے بربور مہینہ ختم اور اس کے اعمال لپیٹ دیئے گئے کامیاب ہونے والوں نے اس سے خوب نفع کمائیا اور جد و جہد کرنے والوں نے خوب غنیمت سمیٹی کاش کہ مجھے قبول ہونے والوں کا پتہ چل جائے تاکہ میں ان کو مبارک بات دوں اور ناقابل قبول کے ساتھ تازیت کرو کامیاب ہونے والے کس قدر سعادت مند ہیں جن کو اللہ تعالی نے توبہ کی فکر اور اطحان تو فرما برداری کی توفیق دی ہم ان کے لئے اللہ سے قبولیوں تو استقامت کے لئے دعا گواہ ہیں ناقام ہونے والوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا جو اپنی پروردگار سے محروم اور دور ہو گئے جن کی زندگی کے سناری مواقعہ اور خیر و بلائی کے سیزن زائع ہو گئے اور جو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ کر سکے لیکن یاد رکھو توبہ کے دروازے ابھی تک کھلے ہیں جو رمضان کے بعد بھی بند نہیں ہوتے اور ہمارا بلند و بالا پروردگار اپنے بندوں کی توبہ ہر جگہ سے ہمیں وقت قبول کرتا اور کہتا ہے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے بیوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی بلا شبہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی غفور الرحیم ہے اے مسلمانوں حالات کا اچھائی اور نیکی میں تبدیل ہونا بلا شبہ قبول عمل کی علامت اور نشانی ہے تو مرتے دم تک نیکی اور اطاعت پر ثابت قدمی کے لئے اللہ سے دعا منگو اور دلوں کے بگاڑ اور نفع کے بعد گاٹے سے اس سے پناہ منگو کیونکہ اطاعت و فرما برداری کی عزت کے بعد معصیت و نافرمانی کی زلت انتہائی بیانک ہوتی ہے صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی ایک شخص جنتیوں والے عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آجاتی ہے اور وہ اہل نار والا عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے اور تمہارا کوئی ایک جہنمیوں والے عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر اس پر بھی تقدیر غالب آجاتی ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے متفق علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے مسلمانوں تمہیں عید مبارک ہو کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارا عجر و ثواب لکھ دیا تمہارے بوجھ ختم درجات بلند خطائیں معاف اور گناہ مٹا دیئے گئے لہذا تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے قبولیت و ثابت قدمی کی دعا منگو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے خوشات و لذات پر اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دیتے ہوئے خوب نیکیاں کمائیں بربور بدلہ پایا اور بڑے بڑے انعامات کے حصول میں کام یاب ہو گئے انشاءاللہ تمہیں سیام و قیام تمہیں سیام و قیام اور صدقات و خیرات سب مبارک ہوں تمہیں اید کی خوشیہ مبارک تمہیں اید سعید کی رونک اور شادمانی مبارک اور تمہارے لئے ہر نئی چیز عمدہ و خوشدوار ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ کے بندوں بلا شبا اللہ تعالی نے تمہارے رضوع کے ایسی بابرکت غید و مبارک پر ختم کیا ہے جو تمام انبیاء اور رسل سے افضل حسدی کی سنت اور اسلام کی ایک مذہبی رسم ہے جس کے ذریعے مسررت تو شادمانی فرحت و سرور کا اظہار اور مسلمانوں کے مابین خوش خبریوں کے تبادلے کا مظاہرہ ہوتا ہے تو ہر سو محبت کے خوبصورت جذبات اس کی شاندار مسکراتیں اور عمدہ ترین الفاظ بکھیر دو اور اس کی خوشگوہوں کی تیز محق سرو تازگی اور راحت و سکون کو بخار دو عرصو سعادتیں بانٹو خوشگوار مزے سے مسکراؤ اور ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات پیش کرو بلا شبہ اس سے محبت برتی اور الفت و محبت اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے اہل و عیال عزیز و عقارب فروسیوں اور دیگر تمام دلوں میں فرحت و سرور اور شادمانی داخل کرو انہیں بغض اور تمام غموں کو درگور کر دو شفقت و محربانی اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرو کرو محربانی تم اہل زمین پر خدا محربا ہوگا عرش بری پر آج درد گزر معافی اور صلح صفائی کا دن ہے تو جو اللہ سے معافی و بقشت چاہتا ہو اسے معاف کر کے لوگوں سے صلح کر لینی چاہیے کیونکہ بدلہ ہمیشہ عمل کا ہم جنس ہی ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے بلکہ معاف کر کے درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف فرما دے اور فرمایا اور جو شخص صبر کر کے معاف کر دے یقیناً یہ بڑی حمد کے کاموں میں سے ایک کام ہے تو جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف اور جس نے برائی کی اسے تجاوت کرو کیونکہ جس نے معاف کر کے صلح کر لی اس کا حجر و صوب اللہ کی ذمہ ہے کہ انہیں اور بغض سے جان چھڑا لو اور تم اپنے رب کی بخشت اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالیوں تنگ دستی میں خرچ کرتے اور غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آج نیکی اور احسان کا دن ہے تو تم بھی اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے آج صلح رحمی محبت اور پیار کا دن ہے صوبائی کاٹ کرنے والوں کے ساتھ صلح رحمی محروم کرنے والوں کے ساتھ عطا اور تم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ معافی کا برطاہ کرو کیونکہ برابری کرنے والا صلح رحمی کے زمرے میں ہی آتا آج حق سناسی کا دن ہے لہذا اپنے کنزوروں کے ساتھ خیرخواہی چوٹوں کے ساتھ بہربانی بڑوں کا عدف فقراء کے ساتھ احسان کرو اور انہیں فرہ تو سرور محیع کرو ان کے غم و پریشانیوں کو دور اور زخموں پر مرحم لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپس میں صلح کرو تاکہ شیطان تمہیں کسی خرابیوں بگاڑ کا شکار نہ کر دے اور اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کر دیا کرو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ سے مرویہ کے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعیرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنے والے ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے تو سوائے اس آدمی کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کینہ و بغض ہو تو کہا جاتا ہے ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک یہ صلح کر لیں ان دونوں کو محل دو یہاں تک یہ صلح کر لیں ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک یہ صلح کر لیں مسلم شریف چنانچہ ہے اللہ کے بندوں سینوں کی پاکیزگی اور دلوں کی حفاظت کا اپنے نفسوں کو حدی بنا لو اپنے مابین الفتو محبت کے رشتے کی تجدید کرو کیونکہ تمہارا کوئی بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے لہذا ایک دوسرے کو تفہ دو اور ایک دوسرے سے پیار کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے اللہ کے بندوں تم باپ آدم اور ماں ہوا سے بائی بائی ہو لیکن شیطان تمہارے مابین پھوٹ ڈالتا اور بھائی شارے کو مقدر کرتا ہے اور اسی نے تمہارے والدین کو دھوکے سے جنت سے نکالا اور تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ہوا دی تو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو آپس میں صلح رکھو اللہ سے ڈرو فرقہ وریت و تنازے سے بچھو ورنہ تم بزدل ہو جاؤگے اور تمہارا روب دب دبا ختم ہو جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اسے مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے قطع تعلقی دشمنی اور بغض و حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی ٹوہ لگاؤ اور نہ ہی جسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے پر بھاؤ جڑھاؤ بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ مسلم شریف اقوام مسلم یقیناً اللہ نے تمہارے لئے اسلام کا انتخاب فرمایا لہذا تم مرنے سے پہلے پہل پکے مسلمان بن جاؤ اور اس کی بنیادوں اور ستونوں کی خوب نگاہ داشت کرو اور اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ گوائی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حض کرنا اور ایمان پر خوب دیان دینا کیونکہ یہی اصل عمارت لب لباب اور مقصود ہے اور وہ ہے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہر جگہ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کی نگرانی کا خاص خیار رکھو کیونکہ یہی حقیقی احسان ہے تم اللہ کی عبادت اسی طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں تو وہ بلا شبہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے بندوں توہید دین کی اساس اور اس کا مضبوط کڑا ہے اور اس کی وہ اصل ہے جس پر فروع اور احکام کی بنیاد ہے اور اسی پر تمام عبادات اور نیک اعمال کی صحت و قبولیت کا دار و مدار ہے اور یہی بندوں پر اللہ کا حق اور دنیاوی اخروی کامیابی کا راز ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس گدے پر سوار تھا جسے افیر کہا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شرک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو کسی بھی چیز کو اللہ کا شرک نہ بنائے اسے عذاب نہ دے کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ خوش خبر سنا دوں آپ نے فرمایا لوگوں کو خوش خبری نہ دینا کہ وہ خالی اعتماد کر کے نہ بیٹھیں بخاری شریف بلا شبہ توحید ہی الفتو اخوت اور اتحاد کا منبعہ ہے اور اسی سے اتفاق رائے شرادہ بندی اہد و بمان اور تعلقات کی مضبوطی ہوتی ہے اور یہی اجتماع امت اور امن کا سبب ہے ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی پر ثابت قدمی کی دعا مانگو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں حق داروں کے حقوق ان کے سپرد کر کے بریوزمہ ہو جاؤ امانتے ان کے ورسا کو لٹا دو مزدور کی عجرت اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ادا کر دو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مریوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بائی پر اس کی عزت و حبرو یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن کوئی درہمدرار نہیں ہوں گے بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا اگر کوئی نیکی نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس پر لا دیا جائیں گے بخاری شریف اے اللہ کے بندو حقوق و معاملات خرید و فروخت تجارتی لیندین اسائنمنٹ اور قانونی لیندین سے متعلق تمام اہد و پمان کو پورا کرو اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اللہ اسے ان قریب بہت بڑا عجر دے گا کیونکہ اسی سے روابط و تعلقات مضبوط جو عرفت و محبت زیادہ اور اعتماد و بروسہ بحال ہوتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نصبرویو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حلال و حرام دونوں بلکل واضح ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ قابل شبہ امور ہیں جن سے اکثر لوگ نابلد ہیں جو ان شک و شبہ والے معاملات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت اب روح کو بچا لیا اور جو ان شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا اس رواحے کی طرح جو اپنے جانور کمالکانہ فصل کرد گر چڑھاتا ہے جس سے کبھی بھی اس کے جانور کے موں مار لینے کا خطرہ ہے خبردار ہر بادشاہ کی کوئی محفوظ جگہ ہوتی ہے خبردار رہو اللہ کی محفوظ جگہ اس کے حرام کردہ معاملات ہیں خبردار جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار وہ دل ہے متفق انہلے جو اللہ کی حکم کی تعمیل کرتا ہوئے اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو نیتوں کی اصلاح اور آپس کے روابت تعلقات اور علفت اور محبت کی تیدید کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخواہ فأصلحوا بین اخوائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے دو بھائیوں کے درمین صلاح کرو اللہ سے ڈر ہو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے کتاب و سنت میں برکت پیدا فرمائے اور قرآن و سنت سے نفع بخص بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخص صلب کرتا ہوں اور تمہارے لئے بھی تم بھی اسی سے بخص صلب کرو وہی دفور الرحیم ہے الحمدللہ تمام تعریفِ اللہ بچایا ہمیں عذابوں سے محفوظ فرمایا اور ہم پر اپنے فضلوں کا رنگ کی مصردھار بارش فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندو جلوت و خلط میں اللہ سے ڈرو قرآن و سنت پر ڈٹ جاؤ ظاہری و باطنی تمافوائش کو چھوڑ دو شہوات و شبحات اور اسباب فتن سے خبردار رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے بلاؤں بیماریوں آزمیشوں اور عذابوں کو ٹال دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اقوام مسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو کے لئے رمضان کے روزوں کا اختطام زکاة فطر نماز عید اور تکمیر و ذکر کی مشروعیت پر کیا ہے قیام و قیام کی تکمیل کے احسان پر اللہ کے شکریہ اور اس کی تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکاة فرد اور واجب قرار دی ہے جو روزے دار کی بےہودہ باتوں اور فوشگوئی کی پاکیزگی اور مساکین کا کھانا ہے اور فطرانے کی ادائیگی کا وقت نماز عید کی ادائیگی کے لئے عید گاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ہے تو جس نے بروقت نکالنے سے تاخرر کیو اس پر جلد 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 نکالنے ضروری ہے جس نے عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا اس کا قبول اور جس نے بعد میں ادا کیا اس کا یہ فطرانہ نہیں بلکہ عام صدقہ ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے خجور یا جو کا ایک سا فطرانہ فرد کیا ہے بخاری شریف عید کے روز تکبیرات پڑنا اسلامی شعار اور خواتین حضرات دونوں کے لئے مسنون ہے جو رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب سے نماز عید تک ہے ارشاد باری طالعہ تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور اللہ تم کو ہدایت دینے پر اس کا شکریہ اور بڑائی بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے مسلمانوں چونکہ استثنائی ضروف کے تاہ تمہارے عید نماز عید کے لئے حاضر ہونے کے سامنے عذر رکاوٹ ہے اس لئے اسے اپنے گھروں میں ادا کرنے کے بربور کوشش کرو اس کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال تک رہتا ہے پہلی رکت میں سات اور دوسری میں پانچ چکمیریں ہوں گی پھر پہلی رکت میں سورج قابل قرآن مجید اور دوسری میں ایک قرب تستات وانشق الکمر جا حل اتاک حدیث الغاشیہ جا قرآن سے جو میسر ہو پڑی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے عرط اور خواتین کی جماعت بلا شبہ اللہ اپنی تدبیر میں انتہائی دانشور اپنے ملک و خلق سے خوب آگاہ اور اس کا حکم حکم عمر عدل ہے اس نے اپنے پیغمبروں کا آیات کے ساتھ محبوس کیا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان اتھارا تاکہ لوگ عدل و انصاف کو قائم رکھے اور اس عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم و زیادتی سے منع کیا جیسا کہ فرما بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کامانتوں کو ان کے حق داروں کے سپورت کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت و آقام میں مرد و خواتین کے درمیان عدل و انصاف کیا ہے فیشریعت و احکام و خص کلا منہ بما یتناسب مع خلقت و قدرت و طاقت و ساو اللہ شبہ رسول اللہ یقین انصلاح نے خواتین کا دفاع کیا ان کے حقوق مقرر کیے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا ان پر خرش کرنے کا حکم دیا اور ان کی رعایت حفاظت حمایت اور احترام کا پبند کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حجت الودا کے موقع پر خواتین کے بتلق وسیعت فرمائی اور آپ کے فرمودات میں سے تھا سنو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی عثیر ہیں سنو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی عثیر ہیں سنو جس طرح تمہارے کچھ حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں اسی طرح تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق تم پر بھی ہیں اور سنو جو تم پر ان کے حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لباس و طعام کے سلسلے میں ان کے ساتھ انتہائی شاندار باملہ کرو اے عورتوں اور خواتین عید کے دن عورت کا کردار مرض جیسا ہی ہوتا ہے یہ خوشیاں باٹنے میں شریک ہوتی ہے اور محبت درگدر فیاضی اور اصلاح کے رشتوں کی تقویت بنتی ہے جذبات کی پاکیز کی تعلقات کی مضبوطی باہمی ملاقات صلح رحمی اور الفت و محبت کو فروغ دیتی ہے فقراء مساکین کے ساتھ مہبانی کمزوروں اور بدحالوں پر صدقہ کر دیں اور نیکی کے ہر کام میں شانہ بشانہ رہتی ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے بانگتے ہو اور رشتے نات توڑنے سے بھی بچو بے سک اللہ تعالی تم پر نگاہ بان ہے تمام صامعین کے خدمت میں گزارش ہے کہ اس دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں سلام اللہم تقب صیامنا وقیامنا اللہم أعد علينا رمضان أعوام عديدہ اللہم أعد علينا رمضان أعوام عديدہ وازمنتا مديدہ ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدہ اللہم أحسن فرحتنا بالعيد اللہم أحسن فرحتنا بالعيد واتممها بالحسن والمزيد يا رب العالمين اللہم ألِّف بين قلوبنا واصلِح ذات بيننا واسلُل سخيمة صدورنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ارحم ضعفنا واجبُر كسرنا وتول أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم ارفع عنا الوباء اللہم ارفع عنا الوباء وادفع عنا البلاء بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللہم أصلح أحوال المسلمين اللہم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين